پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز ہونے جاری ہے ورڈ کپ سے پہلے پہلے یہ سیریز کب ہو رہی ہے مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی لیکن اگر آپ اسی طرح کی تمام اڈیویٹ سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اور ہمیں فولو لازمی طور پر کر دیا کریں تاکہ آپ کو تمام سپورٹس کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کرونا کے دنوں میں ایک سیریز ہونی تھی ون ڈے سیریز جو کہ کرونا وائلس کی وجہ سے مکمل طور پر کینسل کر دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیریز آگے کسی بھی خالی ونڈو میں کرا دی جائے گی تو اب جو خالی ونڈو ہے وہ ورڈ کپ سے پہلے پہلے ہمیں دکھائی دے رہی ہے پاکستان کے ٹیم بھی فری ہے اور افغانستان کے ٹیم بھی فری ہے تو ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بھی کافی اچھی تیاری ہو جائے گی کیونکہ پاکستان ٹیم کوئی بھی سیریز نہیں کھیل پا رہے تھے اور پاکستان کیگڑ بورڈ یہ چاہ رہا تھا شاید یہ نہیں کیگڑ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ورڈ کپ سے پہلے پہلے پاکستان کی کی ٹیم کی کوئی نہ کوئی سیریز کسی نہ کسی ٹیم سے لازمی طور پر کرائی جائے تو اگست میں ایشا کپ اور ورڈ کپ سے پہلے پہلے پاکستان کی کی ٹیم جو ہے وہ کچھ دن فری ہے تقریباً بیس دن پاکستان کی کی ٹیم فری رہے گی تو ان فری دنوں میں ایک خالی وینڈو پیدا ہو رہی ہے جہاں پر کافی زیادہ چانچز ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سیریز کرا دی جائے گی جس میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیم ایک دوسرے کے خلاف مددے مقابل ہوں گی تین یا پھر پانچ منڈے میچز کرا جائیں گے آپ کی مطابق کیا یہ میچز لازمی طور پر کرانے چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائی کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مزیدہ سی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی طور پر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ